سرگودہ میں عید کے روز موٹر سائیکلوں پر ون بیلنگ مختلف کرتب دکھاتے ہوئے کئی نجوان اپنی ٹانگیں بازو توڑوا بیٹھے سرگودہ فیسٹا برد روڈ پر قائم سرگودہ میڈگل کالیج کے سامنے چار کلومیٹر کی شارہ ان دنوں نجوانوں کا تختہ مش بنی ہوئی ہے اس سرگودہ کو پندرہ ازلا سے ملائے جاتا ہے تہم قومی اور مذہبی دہواروں کے موقع پر یہاں میلے کا سامنہ ہوتا ہے جہاں منچلے ٹرافک کے درمیان موٹر سائیکلوں پر مختلف کرتب دکھاتے ہیں جن میں موٹر سائیکلوں پر کھڑے ہونا، لیٹ کر چلانا، ہاتھ چھوڑ کر چلانا اور ون بیلنگ شامل ہیں علاقے کے مکینوں نے اس صورتحال کی روکتھام کے لیے پولیس سے اقدامات اٹھانے کی درخواست کی ہے چنیوٹ میں چار ماہ قبل درائے چناب میں سلاب آ جانے سے ڈوب جانے والے دو ٹرکوں میں سے ایک کو نکال لیا گیا جیک پہ دوسرے ٹرک کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں ٹرک پانی اور ریت میں رہنے کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں جس سے لاکھر میں کا نقصان ہوئے ماہ اگست میں درائے چناب میں سلابی ریلا آیا تو درباز شاہ شرف کے پاس دونوں ٹرک ریت با رہے تھے یک یک سلابی پانی میں ڈوب گئے جس پر ڈرائیوروں نے بھاگ کر بھی جان بچائی اب جب کہ درائے چناب میں پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے تو مالکہ نے ٹرکوں کو نکالنے کے لیے کرین کا انتظام کیا ہے جس سے ایک ٹرک کو پانی سے نکال لیا گیا ہے جبکہ دوسرے کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھول نگر میں چودہ سال قبل پین سٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والا سکول تعلیم کی شما روشن کرنے سے قبل ہی خندرات میں بدل گیا تفصیلات کے مطابق چودہ سال قبل پین سٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو پھول نگر کی امارت کی تعمیر کا ٹھیکا ہوا مگر ملی بھگت سے ٹھیکے دار ادھوری امارت چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا دنیا نیوز کے نمائندے ملک عبدالرزاق کے مطابق زیر تعمیر امارت میں انتہائی ناکس میٹیریل استعمال کیا گیا ہے سکول میں آنے والے معصوم طلبہ کے سروں پر یہ خطرے کی تلوار ہر وقت لٹکتی رہتی ہے طلبہ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ مذکورہ امارت سے اکثر و بیشتر خوفنا قوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ امارت پر جنات قبضہ کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ میں شدید خوف آیا جاتا ہے خوبصورت نقشے سے مزین یہ امارت بننے سے پہلے ہی اثار قدیمہ میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے مقامی و سماجی رہنما ملک سعید ثابت نائب ناظم سٹی پھول لگر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ امارت کی تعمیر میں ناکس میٹیریل کے استعمال کی انکواری کروا کر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے عید کے روز ہیٹ بلوکی کی سیر کے لیے جانے والے دو موٹر سائیکل سوار دو تیز رفتار کار کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں موقع پر ہی جان بہک ہو گئے پھول لگر کے دونوں نوجوان دوست تاہر ندیم اور اشفاق ایت پڑھنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سیر کے لیے ہیٹ بلوکی گئے سیر سے واپسی پر ان کی موٹر سائیکل سامنے سے آنے والی تیز رفتار کار کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو گئی جس سے دونوں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جان بہک ہو گئے متوفی تاہر ندیم غریب میں نکش کا واحد سہارہ تھا جس کی شادی ڈیر سال قبل ہوئی تھی متوفیان کی لاشیں جب ان کے گھروں میں پہنچیں تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا رجانہ میں اہل علاقہ کی مدد سے چودہ سالہ لڑکے کے قتل کا مہمہ حل ہو گیا ملزمان نے اطرافے جن کر لیا مسکورہ گاؤں کے دو افراد ماجد اور فاروق نے مقتول محمد فاروق کے ساتھ پروگرام بنایا کہ وہ ان کے ہمرا باق کی سید کو چلے ملزمان اسے قریب بھی کاؤں دو سبان میں گاف بے کے مگئی کے کھیت میں لے جا کر چوریوں کے پیتر پر وار کر کے قتل کر دیا قتل کرنے سے پہلے مقتول نے ملزم فاروق کو کہا کہ مجھے قتل نہ کرنا یہ آواز رات گئے کاشکاروں نے بھی سنی جب فاروق کے قتل کی اطلاع گھر پہنچی تو ان کاشکاروں کو بھی پنا چلا کہ رات فاروق نامی لڑکے کا قتل کر دیا گیا ہے انہوں نے مقتول کے اہل خانہ کو کہا کہ آپ کے گاؤں میں فاروق نام کا لڑکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ محمد فاروق اپنے دوست فاروق کے ساتھ گیا تھا شک کی بنیاد پر فاروق اور ماجد کے بارے میں پولس کو اطلاع دی گئی اس کیس کے تفتیشی رجانہ تھانا کے سب انسپیکٹر محمد شریف کھیڑا نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا دونوں ملزمان نے فاروق کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے پولنگر میں بستی شیرنگر جمبر کلام میں بیٹی کی طرف سے اپنے حقیقی باپ کے خلاف زنا کرنے کا درج کرنے کا مقدمہ ڈراما نکلا دنیا نیوز کے مطابق بستی شیرنگر جمبر کلام میں چند دن قبل سبیحہ بی بی نے اپنے حقیقی باپ شیر محمد کے خلاف تانہ صدر پولنگر میں زنا بل جمبر کم قدمہ دچ کروایا تھا جس پر چوکی انچارٹ جمبر کلام اتخا جویا نے مدائی پارٹی سے بھاری رسفت لے کر شیر محمد کو اقرار جن کروانے کے لیے رات پر چوکی میں الٹا لٹکایا رکھا اور تشدد کی انتہا کر دی میڈیا کی جیم جب حقائق جان معلوم کرنے کے لیے مذکورہ گاؤں پہنچی تو مدائیہ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ میں اور میری ہمشیرہ سانیا اپنے خالہ ذات بھائیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مگر میرا باپ انکاری تھا جس پر میں نے اپنی خالہ ختیجہ بی بی اپنی والدہ نسرین بی بی اور خالہ ذات بھائیوں سے مل کر یہ سب کچھ کیا ہے صحافیوں کا سوال پر سبیہ بی بی نے یہ قرار کیا کہ اگر ہم دونوں بہنوں کا رشتہ خالہ ذات بیٹیوں سے تیخ ہو جائے تو ہم مقدمہ واپس لے لیں گے جبکہ مقدمہ اگر نامزد ملزم شیر محمد نے حوالات میں بتایا کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میں نے یہ فیل نہیں کیا اس کے بابیود میری زیادتی ثابت ہو جائے تو مجھے چوک من کھڑا کر دے گولی مار دی جائے صبح پنجاب کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیا چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں اونسے ڈالتے ہیں وہاں سے معصول ہونے والی رپورٹس پر سردیوں کی آمد نے سرکار انتظامات کی قلعی کھول دی متاثرین سیلاب کی حالت قابل رحم ہو گئی ہے خیموں میں مقیم خاندان حکومت کی عدم توجہی پر شکوہ کنا نظر آتے ہیں ہنگام اقترامات نہ کیے گئے تو سردیوں میں بچوں اور خواتین کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں آدل غیاس سے گلگت بلتستان کی علاقے غزر میں شدید سردی نے سرکار انتظامات کی پول کھول دی عوام نے حکومت سے ہنگامی امداد کا مطالبہ کر دیا دلہ غزر میں آنے والے سیلاب کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مقامی انتظامیہ نے ان افراد کیلئے چند روز تک کھانے اور پینے کی اشیاء محدود تعداد میں فراہم کرنے کے بعد اپنا ناتا ان سے توڑ دیا اب کبل از وقت سردی نے متاثرین کو بے حد پریشان کر دیا ہے کیونکہ متاثرین کی بڑی تعداد ابھی تک ان خیموں میں مقیم ہے اور منفید دس ٹیمپریچر میں بیوی بچوں سمیت خیموں میں رہائش رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے اس صورتحال میں بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں متاثرین سیلاب نے دنیا نیوز کو بتایا کہ حکومت نے ان کے لیے کوئی قابل ذکر اقدامات نہیں کیے ہیں وہ اپنے گھر بار زمینوں فصلات اور درختوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں گلگت پلتستان کے بعد اباری ہے جنت نظیروادی کشمیر سے موصول ہونے والی تپورس کی برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جیسن میک کارٹنے نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک عالمی تنازہ ہے جسے دیگر بین الاقوامی حل طلب تنازیات کی طرح فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جیسن میک کارٹنے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر عالمی تنازہ ہے دیگر بین الاقوامی حل طلب تنازیات کی طرح فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف پرزیوں کی شدید نظامت کی ہے جیسن میک کارٹنے میر پور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے برطانوی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ برطانیہ اسو خود بڑے پیمانے پر اندرونی معاشی مسائل افغانستان کی صورتحال شمالی آئیلینڈ جیسے علاقہ یہ بین الاقوامی مسائل میں الجا ہوا ہے اور جیسے حل کرنے کے لیے موجودہ برطانوی حکومت سرگرم ہے جیسن میک کارٹنے نکاحا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے متعدد ارہکین کو موجودہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف فرزیوں پر تشویش ہے آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا سیلاح متاثرین کے مشکلات ہوں یا پاک فوج کی جانب سے متاثرین نے سیلاح کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے افتامات صحیح تعلیم اور دیگر شعبوں میں عوامی مشکلات کا تذکرہ ہو یا انفرسٹرکچر کی تباہ حالی کا معاملہ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مشکلات کو اجاگر کرنے کے لیے کوشہ ہے لیکن اس میں آپ کا تعاون ضروری ہے لیکن مسائل کی درست نشاندہ ہی ہو سکے اپنی تجویز اور آرہ کیلئے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر آزر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور ریپورٹس کے ساتھ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ